السلام علیکم فینس ورکم بیک تو میرے چینل ٹپ سمدسر امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں تو جیسا کہ کل بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں راضہ پرویج شرف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کی مطالبات سنے نہیں جا رہے ان کی کوئی سننی رات کیونکہ سٹوڈنٹس آئے دن پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی شہر میں اپنا احتجاج کر رہے ہیں تو اس پر کافی بحث ہوئی اسمبلی کے حال میں ٹھیک ہے اور اس پر جو ہے سپیکر نے اب کیا نوٹس لیا ہے اور کیا ہونے جا رہے ہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دور دکھیں اور جو لوگ چینل پہنے ہیں وہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک آنے وال وقت کی تمام اپڈیٹس آن ٹائم پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے کہ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے جانب سے یہ نوٹس سننے میں آیا ہے کہ لے لیا گیا ہے اور وہ اس پر کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اور انہیں نے کہا ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے جو سٹوینٹس ہیں وہ ہمارا فیوچر ہیں اور ان کے اگر فیوچر کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہمیں ضرور غور و فکر کرنے چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اس جو انہوں نے نوٹس لیا ہے اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں کچھ اپوزیشن کے میمبر ہوں گے اور باقی جو ہماری حکومت ہے اس کے کچھ میمبر ایڈ کیے جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کیا کرتی ہے اور اس کی کاروائی کہاں تک پہنچتی ہے سٹوینٹس کے امتحانات ہوں گے یا نہیں کیونکہ سٹوینٹس کی جانب سے یہی کہا جارہا ہے کہ ہم نے پورا سال پڑھا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے سکول کالج وغیرہ بند رہے اور ہمارے جو امتحانات ہیں وہ بھی انہی سبجیکٹ کے لیے جارہے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں کیونکہ اگر آرس یا پھر جو مشرطی علوم اور اسلامیات وغیرہ ان کے امتحانات ہوتے تو ہم تیاری کر کے کچھ نہ کچھ دے دیتے لیکن سائنس سبجیکٹ کے امتحانات یہ لینے جارہے ہیں تو ان کی جو تیاری کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور ہمارے نمبر بہت کام آئیں گے اور ہمارے جو ہے وہ بہت سارے کالجز میں ہمارا داخلہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہمیں ریائیت دی جائے اور ہمیں جب پرموٹ کیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کمیٹی کیا کرتی ہے اور کمیٹی کب تک بن جاتی ہے تو نئی میٹنگ کب تک ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی کوئی نئی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ اس کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو اون ٹائم پہنچ جائے گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فیلال کے لیے اللہ حافظ